اتر پردیش کے ایودھیا میں رام مندر نرمانہ کے لیے ہر آدمی کو جوڑنے کی قواعد اب گازیاباد میں شروع ہو گئی ہے گازیاباد میں دو دن میں رام مندر کے لیے قریب پانچ کروڑ روپے اکٹھا کیا گیا ہے وہیں اکیلی ایک شخص نے اس کے لیے دو کروڑ اکیابن لاکھ ایک روپے دیئے ہیں ادھر دھائی کروڑ روپے کی بڑی رقم دان دینے والے اور سنگرہ کرنے والی سمیتی کے ادھرش بنائے گئے شخص نے بتایا کہ اس میں ادھکتر پریوار کو جوڑنے کے لیے پرچیاں چھپو آئے دی گئی ہیں گازیاباد کے رہنے والے ہر پرساد گپتہ نے رام مندر نرمانہ کے لیے اکیلی دو کروڑ اکیابن لاکھ ایک روپے دان میں دیئے ہیں یہ چیک رام مندر نرمانہ کے لیے دیا گیا ہے ہر پرساد کے مطابق وہ اپنے زوانی سے رام مندر آندولن میں چھوڑے رہے اور اب اپنی آنکھوں کے سامنے جب اس کو بنتا دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی کم ہی نہیں چھوڑنا چاہتے ہر پرساد گپتہ نے بتایا کہ دو دن کے بھیتر ہی ہم لوگ قریب پانچ کروڑ روپے گازیاباد سے جوڑ چکے ہیں اور ہم نے پرچیوں کے جر یہ دھن سنگرہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ دان کم سے کم دس روپے کا ہے اور عدیتم سے عدیتم کتنا بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ رام مندر کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رام مندر نرمانہ سے جوڑا جا سکے اس کے لیے چار ہزار ٹولی بنائی گئی ہے اور چندے کی رقم کم سے کم دس روپے رکھی گئی ہے ایوڈیا کے رام سیوک پورم میں پتھروں کو رکھنے کے لیے صاف صفائی کا کام کیا گیا مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی بندسی پہاڑپور کے پتھر ایوڈیا پہنچیں گے ساتھ ہی نیو کے پتھروں کو بھی رام جنم بھومی پاریسر میں رکھنے کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں پندرہ زنوری سے مندر نرمانہ کا کام شروع ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے نیوز روم سے ندیم احمد کی ریپورٹ موسیقی